بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذہبان جواد باکر ابتدا ہے اس ذات بابرکت کے نام سے جو ابتدا کی ابتدا اور انتہا کی انتہا ہے یہ ٹرانسمیشن یہ پروگرام جہاں کہیں بھی دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر یو اے میں انڈیا میں یا کہ یورپی ممالک میں دنیا کے جس جس قونے میں یہاں پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے دیکھنے والے تمام ناظرین کو جواد باکر کا السلام علیکم آج کی سپیشل ٹرانسمیشن کے لئے جو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں تعرف کرواتا چلوں محمد عباس نقشبندی جو کہ قاربی ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور دبائی میں یعنی کہ دبائی میں یہ موزن بھی ہیں اور امام بھی ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مگر وہ ان سے پہلے جنے پروگرام سے پہلے وہ بڑے دکھ کا اظہار کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ میرا آٹھ سال میں قالباً یہ پہلا رمضان ہے کہ وہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں ادروائز یو اے ای میں یہ جو امامت کے فرائصر انجام دیتے رہے ہیں اور حالات کچھ اس طرح سے پوری دنیا جہاں پر ایک بلکل لاک ٹاؤن میں بلکل پھنسی ہوئی ہے جہاں پر بارڈر سیل کر دیئے گئے ہیں آنے جانے کی جو چیزیں ہیں معاملات پر روک دیئے گئے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے اور یہ میں خاص طور پر اس موقع پر یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر جا کر کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب ہے بلکہ یہ ایک آفت ہے آزمائش ہے بلکہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے آپ امت محمدی ہیں اور امت محمدی پر عذاب کیا سے آسکتا ہے میں تو یہ چیز سوچتا ہوں حافظ محمد عباس نقشبندی صاحب ان کی جانے بھڑتا ہوں عباس بھائی السلام علیکم طبیعت مزاج با خیر ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں خیر وافیت سے ہوں اچھا تو آپ فرمائیے کہ سب سے پہلے میں اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے بسم اللہ تلاوت کھیجے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتهجد به نافلتا لکا عسا ان يبعثك ربکا مقاما محمودا وکر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزاق الباطل انہ الباطل کان زہوکا وننزل من القرآن وانماء وشفاء ورحمت للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ وَالْظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظيم جزاق اللہ جزاق اللہ خدا کیلہ رہا ہے اب کتاب ہے اب کتاب سے عباس بھائے نے قرآن پاکس سے چند آیات طلابت کی ہیں میں بغیر کسی تمفید کے بغیر کسی گفتگو کو طبیل دیے بغیر اپنے ناظرین کے جانے بھڑوں گا میں آقا یہ بھی بتاؤں کہ ان سے ہم آزان بھی سنیں گے جو حرم پاک میں دی جاتی ہے مگر اس سے پہلے ہم ناتِ رسول مقبول کے چند اشار ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آقای مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں حدیعہ حقیدت پشکے چکے جی بسم اللہ آباس بھائی یا مصطفی عطاہ پھر ایزن حاضری کا کرلوں نظار آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفی آتا ہو اکبار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ اکبار اکبار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لوا آکا مہمان دو گڑی کا بے شک بنا لو آکا مہمان دو گڑی کا یا مصطفی بہ 내 عطا ہو اور رھوتا ہوا پھرا میں داگے جگر دکھاؤں دکھاؤں روتا ہوا پھراؤں داغ جگر دکھاؤں افسان نبی سناو میں اپنی بے کسی کا افسان نبی سناو میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اور مکتا میزہ پہ سب کھڑے ہیں عمال تل رہے ہیں میزہ پہ سب کھڑے ہیں عمال تل رہے ہیں رکھ لو برم خدارہ عطار قادری کا رکھ لو برم خدارہ عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ایزن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر اکج میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یا مصطفیٰ جی عطا ہو صرف کہتے ہیں کہ دو کھڑی دی دیجئے کہ آپ کے حضور ہم صحیح تاریز ہو جائیں کہ آپ کے حضور ہم حاضری کے لئے حاضر ہو جائیں یہ وقتی ایک مشکلات ہے میرے تمام ناظرین سے یہ التماث ہے کہ دعا کریں کہ مالک پاک وہ عاشقانِ رسول کا واقع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہت کرنے والوں کا وہ محبت کرنے والوں کا جو حجوم نظر آتا تھا اس وقت ہمیں حرمِ پاک میں مدینہ منورہ میں وہ ایک دفعہ سے پھر بحال ہو جائے وہ رون کے بحال ہو جائیں وہ تمام چیزیں بحال ہو جائیں جن کو دیکھنے کے لئے اب آنکھیں ترست گئیں ہیں میں عباس بھائی کی جانبے ایک دفعہ سے پھر بھڑوں گا جیسا کہ میں جب نات پر جانے لگے تھے تو ہم ان سے تعرف میں تھوڑا سا کروا رہے تھے کہ حرمِ پاک پر جو آزان دی جاتی ہے مسجدِ نبی میں بھی جو آزان دی جاتی ہے سیم اسی طرح کی آواز میں اس طرح کی لیمِ آجن سے آزان سننے جا رہے ہیں بسم اللہ آباس بی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آجن سے آجنس 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 اشہد ان محمد رسول اللہ حیالا صلاح حیالا صلاح حیالا صلاح حیالا صلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بہت ہی خوبصورت محمد عباس نقشبندی صاحب آپ کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شروع ٹیو میں موجود رہے اور آپ نے تلاوت قرآن پاک بھی کی ہے اس کے بعد ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہمیں کیا خوبصورت عباس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ آپ نے کتنی خوبصورت عباس میں آسان دی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باکر کو دیجئے گا اجازت ایک نئی نشست کے ساتھ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر سے تب تک کے لئے اللہ حافظ